بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین آپ نے بہت پہلے سے چلتا ہوا بکریوں چروانے کا نظام تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے ایک اس طرح کا نظام دیکھا ہے جس میں ایک چروہا ڈرون کی مدد سے اپنی بکریوں کو چرواتا ہو ناظرین مغربی ترکی میں ٹکنالوجی سے ماہر ترک چروہا اپنی چھے سو کے قریب بکریوں کے ریورڈ کے لیے ایک ڈرون استعمال کرتا ہے سیمل کوبن صوبہ مغلیہ کے بورڈرم زلہ کا غیر معمولی چروہا ہے جو اپنے ڈرون کو ہر صوبہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب وہ دہی علاقے میں اپنی بکریوں کے ریورڈ کے لیے موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے چالیس سالہ چروہا تین بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور جب اس ریورڈ کو وسیع علاقے میں منتشر کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈرون کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کوبن نے اناڈولو ایجنسی کو بتایا کہ وہ اپنی ملازمت سے محبت کرتے ہیں اور وہ زندگی بھر کبھی بھی جانوروں سے دور نہیں رہے اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ کام اس کے لیے ایک اجداد کا پیشہ ہے کوبن نے کہا کہ وہ ہر دن اپنے جانوروں کے ساتھ کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے روزانہ اتنا لمبا فاصلہ طے کرنا بہت مشکل تھا دوربینوں نے پہلے تو میری بہت مدد کی پھر میں نے ایک کروس کنٹری موٹر سائیکل کری دی انہوں نے مزید کہا کہ اب میں ان جگہوں پر ڈرون استعمال کرتا ہوں جہاں موٹر سائیکل کے ذریعے فوری طور پر نہیں پہنچا جا سکتا انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی موٹر سائیکل اور ڈرون جانوروں کے ریور پالنے اور گمشدہ افراد کی تلاش میں بہت مفید ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے تنہا چھ سو بھیڑ بکریوں کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے بعض اوقات وہ کسی ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جو آن طور پر ایک گھنٹے میں پیدل چل کر ایک منٹ میں ڈرون کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے کوبن کا کہنا ہے کہ ان کے دوستوں نے ٹیکنیکل چرواہہ کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیشے کیلئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹک یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مگ گولیے اور شکریہ اللہ حافظ